سوچیں آپ اپنے گھر کی اہمائیں چکا رہے ہیں اور اگر آپ ایک بھی دن لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو انٹریس کے ساتھ پیمنٹ کرنی پڑے گی اب زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں اور آپ کسی کام سے بزی ہونے کی وجہ سے وہ پیمنٹ کرنا بھول جاتے ہیں آج کے ٹیکچیک اپیسوڈ میں میں رچت سیٹ آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتی ہے آرٹو پی کی ٹیکنالوجی جو آپ کی بل پیمنٹس میں انٹریس لگنے سے بچانے میں آپ کی مدد کرے گا تو چلیے آج کا ٹیکچیک اپیسوڈ شروع کرتے ہیں آج کی بھاگ دور بڑی زندگی میں لوگ کافی بزی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی چیزیں بھول بھی جاتے ہیں اب اگر آپ کسی کے بھول جاتے ہیں تو آپ بیلیٹڈ ہیپی برڈے کے ساتھ اسے گفت دے کے خوش کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی پیمنٹ لیٹ پی کرتے ہیں تو آپ کو انٹریس سے بچنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ بھی اپنے پیمنٹ کرنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں تو چندہ مت کیجے میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں کیا ہوتی ہے آرٹو پی کی ٹیکنالوجی یہ آرٹو پی فیچرز آپ کو اپنے بینکس اور یو پی آئی ایپس جیسے پی ٹی ایم فون پہ گوگل پی میں دیکھنے کو ملتا ہے کیا ہے آرٹو پی ٹیکنالوجی نام سے ہی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے یہ ایک فیچر ہے جس کی مدد سے آپ اپنی ریکرینگ پیمنٹس یعنی آورتی بھکتان کرنے کے لیے سے ڈیزائن کیا گیا ہے ایکزیمپل کے طور پہ آپ سوچ کے دیکھئے کہ آپ ہر مہینے کی ساتھ تاریخ کو آپ کا اگر بل آتا ہے اور اس کی فیٹ ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے پندرہ تاریخ تو آٹو پی کی مدد سے آپ ساتھ سے پندرہ کے بیچ میں ڈیٹ چوز کر سکتے ہیں جب آپ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پیسے آتوماتکلی آپ کے بینک اکاؤنٹ سے کٹ جائیں گے کیوں ہے آٹو پی یوسفول اب جیسے آپ کو important payments کرنی ہوتی ہے جیسے کی home loans, EMI اور آپ کے regular bills ان چیزوں کی payment time سے ہو جائے اس چیز کے لیے آٹو پی ہماری مدد کرتا ہے اس کے ساتھ ہمارے پیسے بھی بچتے ہیں کیونکہ یہ technology ہمیں penalties اور extra charges سے بچاتی ہے جو banks ہم سے لیتا ہے اگر ہم payment کرنا بھول جاتے ہیں یا پھر دینے میں لیٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کی OTT platforms کی subscriptions جیسے prime, netflix, hotstar ان کی بھی آپ payment اس سے بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کیسے کام کرتا ہے آٹو پی چلیے میں آپ کو step by step سمجھاتا ہوں کیسے کام کرتا ہے آٹو پی set payment amount user اپنے حساب سے recurring payment account کو set کر سکتا ہے جو ایک روپے سے پانچ ہزار روپے کے بیچ ہو سکتا ہے flexibility user اپنے حساب سے payment کو modify, pause اور stop کر سکتا ہے select subscription اپنی payment require کے حساب سے آپ کو select کرنا ہے کیا آپ کو EMI دینی ہے یا پھر bill payment کرنی ہے UPI pin authentication یہ آپ کو بس ایک ہی بار کرنا ہوتا ہے آپ کو اپنی recurring payment کو authenticate کرنے کے لیے UPI pin ڈالنا ہوتا ہے payment frequency آپ اپنے حساب سے recurring payment set کر سکتے ہیں جیسے کی وہ weekly ہوگی, monthly ہوگی یا quarterly basis پہ کی جائے گی تو ایسے کام کرتا ہے auto pay اگر آپ کو auto pay سے related کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ میرے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے like ضرور کیجے اور ایسے ہی اور tech related content کے لیے جنسطہ کو ضرور subscribe کیجے دھنیواد